السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جب ہمارا کوئی دوست یا ہمارا ساتھی یا ہمارے خاندان کے یا ہمارے گھر کا کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی عیادت کے لئے چلے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور لے کر جاتے ہیں جیسے کہ فروٹ ہے یا کھانے کا ڈبہ وغیرہ ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ ہم عیادت کے لئے جا رہے ہیں تو کھانے کا ڈبہ لے کر جائے یا ایسی چیزیں جو اس کو طاقت دینے والی ہیں وہ چیزیں لے کر جائے لیکن اصل جو چیز اس بیمار کو چاہیے ہم وہ نہیں دیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جس بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرمائے اور ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بیمار کو اس بیماری سے نجات دے دیں گے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کی ایادت کے لئے چلا جائے تو سات مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں وہ دعا کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہوں جب بندہ سات مرتبہ دعا پڑھ کر اس کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور جہے اس بیمار کو شفا دیتے ہیں یہ بات اور ہے کہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کو کون ٹال سکتا ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی آئندہ اس کو زندگی دینے والے ہیں تو یقیناً اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جلدہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے تو جب بھی ہم بیمار کی ایادت کے لئے چلے جائے تو جس طرح ہم ڈبا لے کر جاتے ہیں اس کے لئے کھانے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا احتمام بھی کر لے تاکہ ہم جب بیمار کی ایادت کے لئے چلے جائے تو اس بیمار کی ایادت کا حق بھی جو ہے وہ اچھے طرح سے ادا ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ